اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ دعا کرتا ہوں میرے مسلمان بہن بھائی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں خیر و افیت سے ہوں دعا کے لئے جب بھی ہاتھ اٹھایا کریں میرے لئے ضرور دعا کیا کریں اور اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کے لئے ضرور دعا کیا کریں جو کسی پریشانی میں ہیں کسی مشکل میں ہیں خاص طور پر کشمیر میں بسنے والے فلسطین میں بسنے والے آج کل آپ کو پتا ہے کہ ہر بندہ تلیم کے بیچے بھاگ رہے دنیاوی یا دینی ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے بچے زیادہ سے زیادہ اچھی سے اچھی تلیم حاصل کر سکیں لیکن بہت ساری کوشش کے باواجید کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو دماغی طور پر کمزور ہوتے ہیں جن کو سبق یاد نہیں ہوتا اور کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو محنت کرتے ہیں دماغ بھی تیز کام کر رہا ہوتا ہے لیکن جب پیپر کی باری آتی ہے ایکزیم کی باری آتی ہے تو وہ اکثر رہ جاتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سوال کا جواب بھول جاتا ہے کبھی جو یاد کرتا ہے وہ آتا نہیں ہے اور کئی وجہ بن جاتی ہیں لکھنے میں غلطی ہو جاتی ہے یا پریشان ہو جاتا ہے بچہ پریشر میں آکے بھول جاتا ہے تو جو میرے بھائی بھین چاہے وہ یونیورسٹی لیول کے ہیں کالج لیول کے ہیں یا سکول کے لیول کے ہیں اگر ان کو امتحان میں مسلسل نکامی ہو رہی ہے یا ان کو لگتا ہے کہ وہ امتحان میں پاس نہیں ہو پائیں گے اچھے نمبروں سے تو یہ وظیفہ کریں یقین کریں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت نے اگر اپنا کام کر دکھایا تو آپ اچھے نمبروں سے بہت جلد پاس ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی بار بار فیل نہیں ہوں گے بہت ہی مجرب عمل ہے جن میرے بہن بھائیوں کو یا بچوں کو سبق یاد نہیں ہوتا وہ بھی یہی وظیفہ کریں انشاءاللہ تعالی ان کو سبق یاد ہونا شروع ہو جائے گا اگر بچے چھوٹے ہیں بلکل جیسے فرسٹ کلاس ہے سیکنڈ ہے وہ جو نہیں کر سکتے ان کے ماں باپ ان کے لئے کر سکتے ہیں جن بچوں کا دماغ کمزور ہوتا ہے ان کے لئے بھی یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ تعالی مجرب ہے ضرور فائدہ ہوگا کرنا کیا ہے کہ آپ نے دن میں کسی بھی وقت دن میں کسی بھی وقت ایک گلاس پانی لینا ہے وہ اپنے پاس رکھ لینا ہے اس کے بعد اللہ تعالی کے یہ تین صفاتی نام یا حافظو یا حافظو یا اللہ ان کو تینوں کو آپ نے سکس سکس ٹائم پڑھنا ہے یا حافظو یا حافظو یا اللہ آنکھیں بند کر کے اول آخر گہرہ بار دوشی پڑھ کر اور جب پڑھنا ہے تو ایسے یکسوئی سے پڑھنا ہے کہ اللہ اور آپ کے درمیان کوئی پڑھدہ نہیں ہے آپ اللہ سے رجوع کر رہے ہیں اللہ کے سامنے گرگرا رہے ہیں تو چھہ سٹھ بار آرام سے پڑھا جائے گا جن میرے بچوں کے ماں باپ کرنا چاہتے ہیں وہ کر کے پانی پہ دم کر دیں جو خود کر رہے ہیں وہ بھی پانی پہ دم کر دیں پھر جیسے ہی آپ کو پیاس لگتی ہے اگر پڑھتے ہی پیاس لگ جاتی ہے پڑھنے کے فوراں بعد تو پی لیں اگر نہیں لگتی تو پانی کو کور کر دیں ڈھکن دے دیں اس کے اوپر کور کر لیں اور دعا جب پڑھ لیں اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کریں اپنی کامیابی کی اس کے بعد جب آپ کو پیاس لگتی ہے پانی پی لیں اگر ماں باپ کرتے ہیں اپنے بچوں کے لئے تو دم کر کے دعا کر کے بچوں کو پانی پلا سکتے جب ان کو پیاس لگے انشاءاللہ چند دنوں کے عمل سے ہی آپ کو سبق یاد ہونا شروع ہو جائے گا جو اچھا پڑھتے ہیں قابل ہیں بچے جن کو سبق یاد ہو جاتا ہے وہ روزانہ کریں انشاءاللہ اچھے نمبروں سے بہت ہی مجرب عمل ہے انشاءاللہ آپ کو ضرور فیدہ دے گا دعاوں میں یاد رکھئے ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کر کے شیئر کر دیا کریں اور اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو میرا چینل سبسکرائب کریں ساج و گھنٹی والا آئیکان آئے گا اس کو پریس کر دے تاکہ جو نئی میری ویڈیو آئے وظیفہ آئے نقشہ آئے یا کوئی عمل آئے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے دعاوں میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ